بزرگانِ دین اولیاءِ ازدام مشایقِ ازدام کا احسان ہے فیضان ہے کرم ہے کہ انہی کے صدقے آج ہم جو ہے کچھ طریقت کے نکات پر گفتگو کر رہے ہیں پیر و مرشد کا احسان ہے کہ اس نے کلمہ طیب کی جو ہے لا زوال نیامت جو ہے سینے میں عطا فرمائی کلمہ طیب کے راز رموز جو ہے سینے میں عطا فرمائی کہ اللہ اس کے رسول کا فیضان ہے پیر کامل کا احسان ہے تو شبِ برات نجات والی رات ماشاءاللہ ہم نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہے اس سے پہلے بیان میں فضیلت احادیث کی روشنی میں جو ہے ہم نے اس رات کی فضیلت کو جانا جاننے کے بعد بس یہی ہے کہ ہمیں جو ہے مولا عمل کرنے کی توفیق اور افیق عطا فرمائیں اب جو ہے صوفیانِ کرام جو ہے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک ظاہر ہوتا ہے ایک اس کا باطن ہوتا ہے ظاہر باطن کا محتاج ہے باطن ظاہر کا محتاج ہے ظاہر کے بینا باطن ادورہ ہے باطن کے بینا زاہر ادورہ ہے جب دونوں ملتے ہیں تو ایک انسان مکمل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جب دونوں ملتے ہیں تو ایک انسان انسان کہلاتا ہے ورنہ اگر ظاہر میں تو کیا ہے تو گوشت ہے پوشت ہے ہڈی ہے اور باطن میں کیا ہے تو کلب ہے روح ہے تو بس وہی ہے کہ ہم نے کچھ ظاہری پہلو کے اوپر روشنی ڈالی آئیے اب ذرا ہم کبے برات کے کچھ باطنی پہلو اوپر روشنی ڈالتے ہیں تو بس یہی ہے کہ اس رات جو ہے پیر کامل نے جو ہے اب ظلال ذکر جو ہے آپ کو عطا فرمایا اس رات کے صدقے میں ہی جو ہے اب ظلال ذکر جو ہے عطا ہوا اس رات کے صدقے میں کیونکہ اللہ کے جو نبی ہے آدم علیہ السلام اگر اللہ ان کی توبہ کو قبول نہ کرتا اللہ اگر ان کی توبہ کو قبول نہ کرتا تو ہمیں اور آپ کو یہ تک کلمہ نصیب نہ ہوتا کیا نہ ہوتا کیونکہ یہ وہی کلمہ ہے جس کی نسبت سے جو ہے آدم علیہ السلام کی بخشی جوا اور پیر مرشد کا احسان ہے فیضان ہے کہ یہ کلمہ جو ہے محض جو ہے زبانی جمع خرچ میں نہ لایا اس نے یعنی صرف جو ہے محض زبانی نہیں رکھا اس نے یہ کلمہ کو اس نے جو ہے قلب اور روح میں اتار دیئے یہ اس کا احسان ہے یہ اس کا فیضان ہے اور اتنا یاد رکھنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ افضل الزکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الزکر یعنی تمام ذکر میں تمام ذکر میں چاہے وہ کوئی بھی ذکر ہو اس کائنات میں کسی کا بھی ذکر ہو تمام ذکروں میں سب سے افضل والا ذکر کونسا ہے تو یہی کلمہ تھی تو بس اس رات کے صدقے میں جو ہے مولا کریم جو ہے رحمت کے دروازے کھول دیا اس نے تو جو اہل سمجھ ہیں جنہوں نے فنافر شیخ کی منزل کو سمجھا ہے جنہوں نے کلمہ تیب کے ذکر سے پاس انفاس کے ذکر سے جو ہے اپنی اکلے ایار کو جو ہے ضرب لگایا ہے کیا لگایا ہے جنہوں نے کلمہ تیب کی ضرب جو ہے نفس پہ لگایا ہے اور اپنی اکلے ایار کو زیر کیا ہے اسی کلمہ تیب سے تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہما وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا فیضان جو ہے جاری و ساری ہما وقت جو ہے اللہ کی رحمت جو ہے جاری و ساری بندے کے لیے جو ہے اللہ کی رحمت جو ہے ہما وقت جاری و ساری ہے بس یہ ہے کہ ہم کاسر ہیں ہمارے پاس وہ سمجھ نہیں ہے وہ آنکھ نہیں عطا ہوئی تو یہ تو پیرو مرشد کا احسان ہے کہ اس رات کے صدقے تمام راتیں عطا ہوئی اس رات کے صدقے جو ہے تمام رازوں نیاز عطا ہوئے تو بس اسی کو جاننا ہے اسی کی حقیقت کو پہچاننا ہے کہ اس سے افضل ذکر کچھ نہیں تو اس لئے پیرے کامل بھی کیا فرماتے ہیں کہ اس رات میں جو ہے مرید زیادہ سے زیادہ ذکر کرے نفلے نماز پڑھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ کیا کرے ذکر و اسکار میں جو ہے اپنے وقت کو جو ہے صرف کرے تاکہ اس کی رحمت جو ہے اس کے اوپر جو ہے رحمت کا نزول ہو سکے اور یہ یاد رکھو جو صاحبِ سمجھ ہیں جن کے سینے میں یہ کلمہ طیب جاری ہو گیا جن کی سانسوں میں یہ کلمہ طیب جاری ہو گیا تو ان کی دن اور رات کیا ہے تو عبادت ہے وہی تو ذاکرین ہے نا کیا ہے ارے وہی ذاکرین ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یہ وہی ذاکرین ہیں جن کے قلب کے اندر جن کے دلوں کے اندر جن کی دھڑکنوں کے اندر جن کے نفس کے اندر جن کی سانسوں کے اندر کلمہ طیب جو ہے بس چکا ہے کیا ہو چکا ہے بس چکا ہے جاری ہو چکا ہے کیا ہو چکا ہے جاری ہو چکا ہے تو ان کے تعلق سے ہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں میں جو ہے سکون داخل ہو گیا کیا ہو گیا ہے ان کے دلوں میں سکون داخل ہو چکا ہے یہ وہی ہے جن کے دلوں میں سکون داخل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما ہی رہا ہے کہ میرے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے چین ہے تو بس اسی کو جاننا ہے اسی کو سمجھنا ہے کہ پیر کامل نے تمہیں وہی کلمہ طیب سینے میں عطا فرمایا وہ جاری کروایا اس نے محنت سے مشکت سے اپنی توجہ خاص سے مریدوں کے قلب کے اندر روح میں اتار دیا وہ کلمہ کو تو بس جو صاحبے سمجھ ہیں تو اس رات جو ہے بس وہ سمجھنا ہے کہ ہر رات جو ہے شبے مراج شبے برات کیسے بن جائے ہر رات شبے برات کیسے بن جائے بس اس کی فکر میں لگ جانا ہے ورنہ ہوگا کیا معلوم ہے آپ بھی کوئے کے مہنڈک بن جائیں گے کیا ہو جائیں گے برساتی مہنڈک بن جائیں گے برساتی مہنڈک کی مثال ایسی ہے کہ وہ جب بارش ہوتی ہے تو نکلتا ہے تو آج کی رات آپ کو کبرستان میں مسجدوں میں کیا ملیں گے تو برساتی مہنڈک ملیں گے کیا ملیں گے تو ہمیں برساتی مہنڈک نہیں بننا ہے کیا نہیں بننا ہے برساتی مہنڈک بس اس کی حقیقت کو جاننا ہے کہ پیر کے ستکے میں جو ہے کلمہ طیب جو عطا ہوا ہے اس کو بس اپنی دھڑکنوں میں جو ہے کس طرح سے بسانا ہے وہ اس کی فکر میں لگ جانا ہے وہ کلمہ جو ہے ہماری سانسوں میں کس طرح سے جاری ہو جائے بس اس کی فکر کرنا ہے اس رات کیا کرنا ہے فیصلہ ہے کیا فرماتا ہے خبردار خبردار دلوں کا جو سکون ہے میرے ذکر میں ہے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالی ارے میرے ذکر میں ہے اور اللہ کی رسول فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یعنی کہہ دیا اس نے کہ اس سے افضل ذکر کچھ نہیں ہے چاہے آپ دنیا کا کوئی بھی ذکر کر لو لیکن سب تمام ذکروں پر بھاری ہے تو کیا ہے تو وہ کلمہ تیم ہے اس کلمہ تیم کو سانسوں سے پڑھنا سکھایا دھڑکنوں میں بسانا سکھایا تمہارے کلب میں اتار دیا تو بس اس کی فکر میں ہی لگ جانا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے ہم جو نفل نماز ادا کر رہے ہیں ہم جو توبہ کر رہے ہیں تو یہ شکرانا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اب سمجھ کے نماز پڑھنا ہے ہم جو جھک رہے اللہ کی بارگاہ میں ہم جو آجزی انکساری میں جھک رہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہمارا قلب جھک رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمارا دل جو اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے تو بس یہ سمجھنا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہ اس نے جو ہے یہ کلمہ طیب کی نیامت جو ہے سینے میں جو عطا فرما دی کیا فرما دی ارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی فضیلت سنی یہ وہ رات ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فضیلت سنی عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کلمہ طیب کی فضیلت سنی عبرائیم علیہ السلام نے جب اس کلمہ کی فضیلت سنی دعود علیہ السلام نے جب اس کلمہ کی فضیلت سنی آدم علیہ السلام نے جب اس کلمہ کی فضیلت سنی تو تمام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کیا کیا کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کاش کہ بولے میں بھی وہ آخر اس زمان نبی کی امت میں پیدا ہوتا کیا فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام فرما رہے ہیں کہ کاش میں بھی جو ہے اس آخر اس زمہ نبی کی جو ہے امت میں پیدا ہوتا ہے ارے تو تم کو کیا کیا نیامتیں عطا ہو گئی تمہیں اس امت کو کیا کیا نیامتیں عطا ہو گئی تو بس وہ نیامت جو ہے پیر سے پاؤ اور پا کر جو ہے سر کو جھکاؤ سر کو جھکانا ہے بس خاکسار ہو جانا ہے بس اپنی میں جو ہے وہیں مٹ جانا کلمہ طیب کا ایک ہی معنی ہے لا الہ الا اللہ نہیں سوائے کوئی معبود اللہ کے نہیں سوائے کوئی موجود اللہ کے تو بس اپنے سر کو جھکا لینا بس یہی ہے تو بس اس کی حقیقت کو جاننا ہے کہ ہر رات شب ورات آج کی رات کے ستے میں کس طرح ہو جائے یہ کلمہ ہمارے سینے میں کس طرح سے جاری ہو جائے تاکہ ہماری ہر رات کیا ہو جائے شب ورات ہو جائے ورنہ کیا ہے آپ ذکر کرتے رہو کیا کرتے رہو ارے نفل نمازیں پڑھتے رہو اس سے منع نہیں ہے لیکن سمجھنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا اس کی حقیقت کو جاننا پڑے گا ورنہ کیا ہوگا معلوم ہے پورے سال جو ہے آپ پھر وہی جو ہے اسی سائیکل میں آ جاؤ گے پورے سال جو ہے جو پچھلا سال گزرا جو جو آپ نے عمال کیے اپنے عمال پر نظر اٹھا کے دیکھ لو اپنا معاینہ اپنا محاسبہ خود کر لو آپ کہ آپ جو ہے دیکھ لو کہ پورے سال آپ نے کیا کیا اور اس رات جو ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے توبہ فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں تو آپ جو توبہ کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آنے والا وقت بھی جو ہے وہ ایسے ہی گزرے جیسا پہلا گزرے اور پھر جو ہے اگلے سال اسی رات جو ہے آپ توبہ کرو یہ حال نہیں ہونا اصل میں یہ رات عطا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ قائم ہو جائے کیا ہو جائے قائم ہو جائے اس لیے تو دیکھو معافی کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے میں اس گناہ سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی کرتا ہوں اور آج کے بعد جو ہے میں یہ کوشش کروں گا کہ ایک گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو تو توبہ کے معنی یہ ہے معافی کے معنی یہ ہے ورنہ اگر آپ کسی شخص کو جو ہے نقصان پہنچا دیئے اور آپ نے اس کو سوری کہا کیا کہا تو وہ شخص آپ کو معاف تو کر دے گا لیکن اگر آپ نے پھر اس کے ساتھ جو ہے وہی ریپیٹ کیا تو ہو سکتا دوسری بار بھی معاف کر دے گا لیکن تیسری بار آپ دور آگے تو ہو سکتا تک تیسری بار بھی معاف کر لے لیکن اگر چوتی بار دور آگے پانچی بار دور آگے تو کیا ہوگا وہ آپ دیکھ لو سمجھ لو جان لو کیا ہوگا وہ آپ سے بزن ہو جائے گا وہ آپ سے مو پھیر لے گا کیا پھیر لے گا مو پھیر لے گا تو ہمارے جو صوفیہ کرام کی جو تعلیمات ہیں تو وہ تعلیمات کیا ہے تو یہاں قائم ہونے کی تعلیمات ہے کس کی تعلیمات ہے قائم ہونا ہے تو وہ کلمے کو قائم کر لینا ہے کیا کر لینا ہے قائم مقام ہو جانا ہے اس کلمے کو جو اپنے روح کے اندر مقام کرنا تو کس طرح سے کرنا تو اس رات میں اسی کی فکر کرنا اور شکر ادا کرنا کہ اتنا بڑا جو ہے عبدالل ذکر جو ہے پیر نے جو ہے روح میں بسا دیا تو بس اس کا شکر کرنا اس کا شکر ادا کرنا اس لئے کیا کہتے ہیں کہ بھولیں گے نہ احسان تیرا یاد کریں گے اور غیر کے در پہ نہ کبھی فریاد کریں گے تو مولا کریم جو ہے اس رات کے جو ہے فضیلت کو سمجھنے کی توفیق اور عفیق ادا فرمائے اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذکر کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس کے رسول کا ذکر کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس کے محبوبین کا جو ہے ذکر کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں جو ہے سمجھ کی سمجھ آتا فرمائے اس رات کی حقیقت کو جاننے کی توفیق ادا فرمائے ہم تمام کی مغفرت فرمائیں اس رات کی صدقے میں ہم تمام کی مغفرت فرمائیں مولا ہم تمام کو نجات کا ذریعہ بنا دیں مولا ہم تمام کے لئے نجات کا ذریعہ بنا دیں مولا آخر وہ دعوانہ الحمدلی نحر